نمسکر میں منیس سواگت کرتا ہوں آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر دوستو نوڈرن کول فیلڈ لیمٹیڈ سے کچھ ویکنسی آئے ہوئے ہیں تقریباً ساڑھے پانسو ویکنسی آئے ہوئے ہیں تو کون کون سے بندے اس کے لیے الیزیبل ہیں کب سے اسٹارٹ ہونے والی ہے اور کتنی سیلیری ہوگی کس طرح کے اگزام ہوں گے کس طرح کے پیٹرن ہے کس طرح کے کوشن پوچھے جائیں گے یہ سبھی ڈسکس کریں گے کیا یہ permanent job ہے کیا یہ سرکاری job ہے سبھی چیزوں کو ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے یہاں پہ دیکھئے گا یہ جو بیبھاغ ہے وہ آپ دیکھیں گے Undertaking of Government یہاں پہ لکھا ہوا ہے یعنے کہ یہ سرکاری بیبھاغ ہے ٹھیک ہے یہاں اوپر لکھا ہوا ہے Undertaking یہاں پہ Undertaking off Government of India ٹھیک ہے تو یہ سرکاری بیبھاغ کے لیے آپ کے ویکنسی ہے تو جتنے بھی آپ کے سیلیکشن ہوں گے سب سرکاری کرمچاری بنیں گے ٹھیک ہے اب دیکھ لیتے ہیں کہ جو آپ کے qualification کی بات کرے کون سے لوگ eligible ہیں تو اس میں دو طرح کے post نکلے ہیں ایک supervisor کا position ہو اور ایک technician کا position supervisor میں آپ کے diploma یا b.tec کی degree کھوز رہا ہے یہ diploma ہے diploma سے اوپر کوئی بھی degree رکھتے ہیں یعنی کہ b.tec رکھتے ہیں تو بھی آپ eligible ہیں ٹھیک ہے یہاں پر دیکھئے گا کہ جو supervisor کا جو degree ہے sorry supervisor کا جو آپ کے vacancy ہے اس میں دے رکھا ہے کہ equivalent matriculate اور equivalent examination pass from any examination board تو یہ سب چیز ہے common ہے basic یہاں پر مدع ہے کہ تین years کا کوئی بھی diploma ہونی چاہیے یا کوئی بھی نہیں آگے بتا دیں گے کہ کون کو سے trade کا diploma ہونی چاہیے یہاں بھی ebtik ہونا چاہیے آگے دے رکھا ہے ٹھیک ہے یہاں پر بھی دے رکھا ہے diploma in mechanical یہاں پر دے رکھا ہے electronics ٹھیک ہے یہاں پر electronics کے بھی کچھ vacancy ہے اور mechanical کے بھی کچھ vacancy ہے اب electronics میں بھی کچھ allied آ جاتے ہیں trade تو اس میں کون کون سے electronics میں allied آ جاتے ہیں trade اس کے بارے میں بھی دے رکھا ہے اور mechanical میں بھی کچھ allied آ جاتے ہیں تو وہ بھی دے رکھا ہے آگے differentiate کر کے سمجھ میں آ جائے گا کہ mechanical اگر آپ نے نہیں کیا ہے کوئی اور mechanical سے related کیا ہے تب بھی آپ apply کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ technician post کے لیے کیا ہے کہ technician post میں آپ کو ITI state government سے یا آپ کے central government سے آپ نے کوئی institute سے کیا ہو مطلب کی certificate آپ کے state government نے ایسو کیا ہے یا آپ کے ncbt نے کیا ہے اس کے بعد ایک year کا apprentice آپ کے پاس certificate ہونی چاہیے تو یعنی کہ یہاں پہ آپ کے technician والے ہلاکی زیادہ post ہیں لیکن اس میں ایک لفتہ یہ لگا دیا ہے کہ آپ کے پاس ایک year کا apprentice کا certificate بھی ہونا چاہیے two year کا minimum two year کا ITI ہونا چاہیے plus one year کا apprentice ہونا چاہیے کون کون سے trade کے بارے میں دے رکھا یہاں پہ آپ کو پتا چل جائے گا ٹھیک ہے کون کون سے trade کی بات کر رہا ہے یہاں پہ دیکھئے گا ٹھیک ہے اور آگے بھی دے رکھا اس کے بعد میں detail یہ جو notice ہے آپ کو میں telegram پہ share کر دوں گا study bit year manis نام سے ایک telegram group ہے وہاں پہ آپ جا کے دیکھ لیں گے کہ کون کون سے ITI والے اس کو apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دیکھئے گا builder بغیرہ ہے اس کے بعد یہاں پہ یہاں پہ دیکھئے گا builder کا اس میں دے رکھا ہے نیچے builder ITI اس کے بعد یہاں پہ turner trade ہے تو اس طرح سے بہت سارے ایسے trade ہے آپ نیچے جا کے link میں دے دوں گا جس کے ثورت link اگر نہیں بھی رہتا ہے تو آپ direct search کریں گے telegram پہ study bit year manis تو وہاں پہ یہ آپ کو notice مل جائے گا ٹھیک ہے آگے دیکھ لیتے ہیں یہ کب تک اس میں apply کر سکتے ہیں 3 سے start ہے 3 8 سے start ہے یعنی کی اگست سے اس کے form بھرے جائیں گے اور 25 تک یہ والا form بھرے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آگے نیچے دیکھ لیں کہ یہاں پہ دیکھئے گا اس میں کون کون سے پوشٹ کے لیے کتنے ویکنسی ہیں u r میں ews میں کتنے ویکنسی ہیں s c میں کتنے ویکنسی ہیں یہ سبھی چیزیں دے رکھا یہاں پہ نیچے اگر جا کے دیکھیں تو یہاں پہ prescribed format میں اچھا اس کا جو examination ہوگا وہ cvt based نہیں ہوگا یعنی کی computer پہ نہیں ہوگا یہ آپ کے omr sit پہ ہوگا اور یہ جو آپ کے exam ہوگے up اور آپ کے mp میں ہوگے ٹھیک ہے up اور mp میں ہوگے اور up اور mp میں آپ کو یہ center choice کرنے کا اس میں دیا رہے گا option کہ آپ کہاں پہ کون سے center پہ exam دینا چاہیں گے ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں اس میں دے رکھا ہے اس کے بعد یہ suitable benchmark of disability کی بات کر رہا ہے کہ کون کون سے suitable ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے جائیں تو دیکھئے گا کہ یہاں پہ assistant foreman جو کی آپ کے supervisor کا post اس میں diploma in electronics engineering اور اگر بی کر رکھے ہیں یہاں پہ دیکھئے گا higher qualification میں بی کر رکھے ہیں تو کون کون سے آپ پہ trade سے کر رکھے ہیں اگر اس سے کر رکھے ہیں تو یہ نہیں ہے کیونکہ not eligible branch اس سے related electronics سے related یہ سب branch لیکن اس سے اگر کیے ہیں تو آپ نہیں بھر سکتے ہیں کون کون سے trade سے آپ نے کیا ہے تو اس سے آپ بھر سکتے ہیں یہاں پہ assistant foreman mechanical کی بات کریں تو mechanical میں تو mechanical جو basic ہوتا ہے اس کے بعد engineering degree in mechanical engineering لیکن اگر آپ production سے کیا ہے تو آپ نہیں eligible ہیں یہاں پہ آپ کو salary کی بات کر رہا ہے کہ آپ کے کتنے salary ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے during training اس کے بعد ایک year کا training رہے گا جتنے بھی پوشٹ ہیں اس کے سبی کے بارے میں دے رکھا ایک تیسا جار کے something آپ کے payment بن جائیں گے during آپ کے training تو اس طرح سے آپ کو یہ سب چیزیں مل جائے گی جتنا بھی notification میں چیزیں دے رکھے وہ آپ کو پتا چل جائے گا اگر آپ اس کو download کر کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں اگر age relaxation کی بات کرے تو age relaxation کو تو ملا ہے لیکن جنرل اور ایویس ان کو age relaxation نہیں ملا ٹھیک ہے جو کی جنرل کو ایسے بھی نہیں ملتا ایویس کو بھی نہیں ملتا ٹھیک ہے آگے دیکھنے کی کوشش کریں تو جو بھی age relaxation میں جو ملتا ہے وہ یہاں پہ تین برس پانچ برس دس برس جو سب لوگوں کو یہاں پہ پھ کو نہیں لیا جائے گا یہاں پہ دیکھے گا صرف ان سے لیا جائے گا 500 روپی اور آگے دیکھ لیتے اور آگے کچھ گائیڈ لائن بغیرہ سیلیکشن پروس میں جو بھی چیز دے رکھا وہ میں نے بتا دیا ہے کی ریڈ ٹیسٹ ہوگا یعنی کی OMR سیٹ پہ ہوگا سو نمبر کا ہوگا سو نمبر میں ستر نمبر پلس تیس نمبر ہوگا ستر نمبر آپ کے ٹیکنیکل ہوگے جس سیکشن سے آپ نے بھرا ہے اسی سے پوچھے جائیں گے تیس نمبر میں جی کے جو جو منٹل ایویلیٹی ہوتے ہیں یعنی ریجننگ اور میرس کوششن پوچھے جائیں گے تیس نمبر میں ٹیک ہے تو اس طرح سے آپ کو نمبر دیا جائے گا سو کوششن کے لیے ٹھیک ہے اور یہ ایک exam ہوگا جو بھی سیلیکشن ہوگا اور یہاں پہ دیا رہا ہے کی آپ ہے ٹھیک ہے آپ اس کے جو بیب سائٹ ہے وہاں پہ جا کے فرم اپلائی کر سکتے ہیں یہ آن لائن یہاں پہ اپلائی ہوگا اس کے بیب سائٹ پہ ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ لیں گے کہیں پہ اس کا بیب سائٹ کا نام دے رکھا تھا حالانکہ مجھے پتہ نہیں چڑھا کہاں پہ تھا لیکن اس کے بیب سائٹ پہ آپ جائیں گے تو یہاں پہ کہیں پہ آپ مل جائے گا یا نیچے جا کے دیکھ لیتا ہوں یہاں پہ آپ جائیں گے اس کے بعد ریکیوٹمنٹ سیکشن میں جائیں گے تو اس طرح سے آپ وہاں پہ جا کے ریجشٹر کر سکتے 8 سے اپلائی ہوگا یعنی ابھی اپلائی نہیں ہوگا 3 اپلائی ہوگا جو 25 تک چلے گا اگست میں یہ آپ کا اپلائی ہوگا تو اگر آپ پاس دیگری ہے یا ڈیپلوما ہے تو آپ اس کو اپلائی کریں گے اگلے ویڈیو ملتے تب تک دھنے ویڈیوما ملتے